دوہروں کے اس موسم میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں بینا میدہ بینا سوجی بینا بیسن بننے والی ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ایک دم آسان ہے بنانا اور ایک مہینے تک آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں بہت سستے انگریڈینٹ سے بن کے ریڈی ہوتی ہے تو چلیے آج کی ریسپی کی شروعات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پرات میں میں نے لے لیا ہے ایک کپ آٹا چائی کے کپ سے نہیں جو میزرمنٹ والا کپ ہوتا ہے نا اس کپ سے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک چوتھائی کپ ریفائن آئل آپ چاہیں تو دیشی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے پرامیس کیا کہ سستے انگریڈینٹ سے بنائیں گے تو میں یہاں پہ ریفائن آئل کا استعمال کر رہی ہوں تو ایک کپ آٹا میں قریب پانچ چمچ ریفائن آئل ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں کی ہلپ سے ایسے ملتے جائیں گے جب تک کہ آٹے کے کونے کونے تک یہ ریفائن آئل کوٹ نہ ہو جائے کچھ اس طریقے سے ہاتھوں کی ہلپ سے ملا لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے کہ لے لیں گے ایک پان پان میں کوئی بھی ہمیں گھی تلوگر ایڈ نہیں کرنا ہے اور فلیم کو ایک دم سلو یا پھر میڈیم رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے جو آٹا ملا کے ریڈی کیا تھا ریفائن آئل کے ساتھ اس کو اس میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک دم سلو فلیم پہ اچھی طریقے سے بھون لینا ہے آٹا بھونتے ٹائم آپ کو ایک بہت اچھی سی مہک آنے لگے گی اور ساتھی ساتھ اس کا کلر ایک دم گولڈن براؤن سا چینج ہونے لگ جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ جو ہم نے ریفائن آئل لیا تھا دو چمچ تین چمچ ریفائن آئل اس میں ہمیں اور ایڈ کر دینا ہے تو دو سے تین چمچ ریفائن آئل اس میں 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 نے اور ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اسے روشٹ کرنے کی پرکریا جاری رکھیں گے اسے آرام سے بھونتے رہیں گے دیان رکھیں بھوننے میں کافی پیشنس رکھیں تب ہی آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے گی تو یہاں پہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں ہو گئی ہے تھوڑی سی پرابلم تو پلیز اسے بیئر کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے آٹے کا مکشر ریڈی کیا تھا اسے میں نے بھون لیا ہے اور یہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر کا ہو گیا ہے اس سٹیج پہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس میں قریب ایک سے دو چمچ ریفائن اور ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد لگاتار اسے بھونتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کا کلر کتنا سندر گولڈن ہو گیا ہے دھیان رکھیں اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہی بھونیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے پہلے سے ہی ایک چوتھائی ریفائن آئل لیا تھا اس میں سے بھی کافی سارا بچ گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کتنا کم ریفائن آئل یوز کرنا پڑا ہے آپ ریفائن آئل کی جگہ دیشی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹھائیوں میں دیشی گھی سے ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے ایک بر پھر سے اسے لگاتار بھونتے جائیں گے یہاں پہ میں گیس بند کر کے جو پین کی ہیٹ ہے اس میں ہی آٹے کو بھون رہی ہوں جس سے کہ آٹا اور اچھی طریقے سے بھون جائے اس میں ایک سوندھا پنسہ آ جائے جیسے ہی آٹا اچھی طریقے سے بھون جائے گا ہم کیا کریں گے کہ اسے ایک پین میں کھالی کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے ایک پرات میں کھالی کر دیا ہے دھیان رکھیں کہ آٹے کو اپنے جس پین میں بھونا ہے اس میں بہت دیر تک نہیں چھوڑے کیونکہ یہ پین کی گرمی سے آٹا جل بھی سکتا ہے تو آٹے کو یہاں پہ فیلا دیں گے اور اس میں ایلائچی نہ رہے تو مٹھائی کا سواد تھوڑا سا ادھورا سا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایلائچی کا پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے یدی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ 3 سے 4 ایلائچی کوٹکےس میں ایڈ کر دیں بہت ہی یمی اور بہت ہی تیسٹی سواد آئے گا تو یہاں پہ ہمارا جو یہ آٹے والا مکشر ہے وہ اب تھنڈا ہو گیا ہے اسے پوری طریقے سے تھنڈا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا گرم ہی رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ باریک کٹے ہوئے بادام اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں اپنے من پسند چوئیس کے ٹرائ فروٹس ایڈ کر سکتے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جتنا ہم نے آٹا لیا تھا اس سے تھوڑا سا کم یعنی 3 فورتھ کپ اس میں پیسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے پیسی ہوئی چینی کو بھی ہاتھوں کی ہلپ سے اچھی طریقے سے مکش کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں کیا کریں گے کہ چار بڑے چمچ گرم کر کے پگھلائی ہوئی دیشی گھی ایڈ کر دیں گے تو چار چمچ دیشی گھی سے آپ کے جو لڈو کا سواد ہے وہ پوری طریقے سے دیشی گھی والے لڈو کا آئے گا تو دیکھا دوستوں کتنے سستے اور کم انگریڈینٹ میں ہم ایک تم اچھا ٹیسٹی یمی مٹھائی بنا کے ریڈی کر رہے ہیں تو ہو گئی نا دیوالی میں بچ گئے نا پیسے یہ دیکھئے اس کے بعد ہاتھوں کی ہلپ سے آپ سارے لڈووں کو بنا کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تو ہمارے سارے لڈو بن کے ہو گئے ہیں ریڈی ایک دم نرم ہے موہ میں گھل جانے والے ہیں اور آٹے سے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ چاہے تو اپنے بچوں کو بھی سے کھانے کے لیے دے سکتے ہیں ان تیوہروں کے موسم میں وہ باہر کی نقصان کرنے والی چیزوں کو کھانے سے بچیں گے اور ویسے بھی یہ آٹے کے لڈو ہیں تو کافی ہیلڈی رہیں گے اور کافی فیلنگ بھی رہیں گے تو آشا کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں